موسیقی 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 جو ہوئی ہیں ان میں چار میڈلز جیت چکے ہیں دو مرتبہ سلور میڈل جیتا ہے دو مرتبہ گرونز میڈل حاصل کیا ہے اسی طرح تاشتنگ میں ہونے والی ورلڈ ویڈ رفنگ چیمپینشپ میں بھی انہوں نے گرونز میڈل حاصل کیا تھا نیشنل سطح پر کافی ریکارڈز قائم کر رکھے ہیں انہوں نے اس کے علاوہ بے شمار ٹائٹلز ان کے پاس ہیں تو اسی کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی بڑی انٹرسنگ سی آپ پہ ایک انٹرسنگ فیکٹ بتاتا چلو انہوں نے اپنے والد کی نارازگی دور کر دیا ان کے والد کا جو شکوہ تھا اب سے چار سال پہلے سے وہ انہوں نے آج دور کر دیا کچھ حرصہ پہلے جب یہ کومن ویل گیم سے پہلے نو دستگیر بٹنے کی انٹرویو دیا جس میں انہوں نے بتایا کہ پچھلی بات جب وہ گونز میڈل جیتے تو ان کے والد ان سے بڑے خفا تھے انہوں نے تہی دن ان سے بات نہیں کی کی کیونکہ والد چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا گول میڈل کے ساتھ پاکستان آئے لیکن انفورسنیٹلی اس وقت ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہوئی تو نو دستگیر بٹ کہتے ہیں کہ اسی وقت انہوں نے عظم کیا تھا کہ اپنے والد کا خواب جو ہے اس کو ضرور پورا کریں گے اور وہ جو ہے وہ کارنامہ سر انجام لیں گے جس سے ان کی گھرمانوں کا ان کے پیرنٹس کا اور پوری قوم کا جو ہے سر فخر سے بلند ہوگا تو بلا شبہ آج انہوں نے یہ اچھیومنٹ حاصل کر لیا ان کی وجہ سے پورے پاکستان پاکستانیوں کا جو ہے سر فخر سے بلند ہوا ہے تھوڑا سا میں ایک اور ان کے بارے میں بتاتا چلوں کہ ان کی جو یہ گول میڈل ہے یہ کوئی ایک دو دن کی سٹرگل نہیں ہے اس کے پیچھے بہت لمبی سٹرگل ہے کہ ایک دور ایسا بھی آیا کہ جب وہ بڑی سیویر قسم کی انجری سے دوچار ہوئے بہت لفتنگ کرتے ہوئے بہت سیویر انجری سے دوچار ہوئے جس کی وجہ سے قویل عرصے تک انہیں ویٹ لفتنگ چھوڑنا پڑی اور ایک موقع پہ وہ کہتے ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ شاید دوبارہ کبھی ویٹ لفتنگ نہیں کر سکیں گے لیکن انہوں نے خود سے ورک آؤٹ کیا ان کے پیننٹس نے ان کو بہت زیادہ لکافت کیا اور جس کے بعد جو ہے دوبارہ سے ویٹ لفتنگ کرنا شروع کی اور بلاخر وہ جو ان کا خواب تھا کہ بول میٹل حاصل کریں پاکستان کے لیے آج وہ پورا کرنے میں کامیاب ہوئے ہم توقع کرتے ہیں کہ جس طرح کومن ویلڈ میں انہوں نے ٹائٹل حاصل کیا انشاءاللہ وہ اولمپکس میں بھی پاکستان کے لیے کارنامہ انجام دیں گے میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتاؤں کہ جو لاسٹ شائنگ اولمپکس ہوئے ٹوکی اولمپکس اس کے لیے بھی وہ جانا چاہتے تھے لیکن اولمپکس سے کچھ ارسا پہلے وہ کوویٹ کا شکار ہوئے جس کی وجہ سے جو ہے ان کا اولمپک میں پارٹسپیٹ کرنے کا خواب جو چکنا چور ہو گیا تھا لیکن ابھی ظاہر سی بات ہے کہ آگے کریئر ان کا انشاءاللہ یہاں سے مزید پروان چڑھے گا ساتھ میں میں ایک اور چیز بتاؤں کہ یہاں تک پہنچانے میں جو ان کی یہ سیلف سٹرگل کا زیادہ ہاتھ ہے کہ جو کچھ کیا ہے انہوں نے اپنے بل بوتے پر کیا ہے ان کو نہ تو کوئی ایسی فنڈنگ ملی پاکستان سپورٹس بورٹ کی طرف سے نہ پاکستان اولمپک ایسوسییشن کی طرف سے کوئی خاتر خواہ کو رہنمائی حاصل ہوئی وہ اپنی ڈیٹرمنیشن ہے ان کی اپنی ڈیڈیکیشن ہے جس کی وجہ سے وہ یہاں تک پہنچے ہیں تو ایک بلا شبہ ایک شاندار تارنام ہے ساتھ ساتھ میں ایک اور اچھی خبر کے ذکر کرتا چلو بلا شبہ اس وقت نو دستگیر بٹ سے بڑی کو خبر ہوئی ہے لیکن بہرحال جہاں جہاں پاکستان کا نام روشن ہوگا اور جو کسی بھی سطح کی کامیابی ہوگی وہ اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہے تو ایک ہی دن میں پاکستان کو دو میڈل مل گئے جہاں کئی دن سے کوئی میڈل نہیں ملا ایک ہی دن میں وہاں دو میڈل مل گئے نو دستگیر بٹ سے پہلے شاہ حسین شاہ جوڈو میں برونز میڈل جیتنے میں تابعہ ہوئے یہ وہی شاہ حسین شاہ ہے جن کے والد نے والد حسین شاہ نے برونز میڈل جیتا تھا تو شاہ باش شاہ حسین شاہ اور شاہ حسین شاہ کا بھی پہلا میڈل نہیں ہے وہ بھی کئی انٹرنیشنل ایوٹس میں اور دیگر مقابلوں میں پاکستان کے لیے میڈل جیت کر لاتے رہے ہیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ جس طرح ان دو اتھلیٹس نے پاکستان کے لیے میڈل جیتے ہیں تو آئندہ ہمارے دیگر اتھلیٹس جیتے ہیں کارنامیں انجام دیتے رہیں گے اور جس طرح کومن ویل گیم میں ابھی بھی ہماری امیدیں ہیں جیوین تھرو میں ارشان ندین سے آئی ہوپ کہ وہ بھی انشاءاللہ قوم کو مایوس نہیں کریں گے گو کہ وہ بھی ریسنٹ ہی انجری سے دو چارتے پھر بھی ہم ان سے امید کرتے ہیں کہ وہ اچھے نتائج دیں گے تو آئی ہوپ کہ آپ کو ہمارا یہ اپیسوڈ یہ سیگمنٹ ضرور پسند آیا ہوگا ایک بار پھر تمام پاکستانیوں کو بہت بہت مبارک بار آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سیگمنٹ ضرور پسند آیا ہوگا چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ